کانفرز کر رہے ہیں جس پہ میرے ساتھ جانا جگزی شاہب ہیں کیٹرکر انفرمیشن میں رسلہ بلوچستان کے ہم نے بیٹھ کے آپس میں بہت کارڈینیشن کی ہے تاکہ جو بھی illegal eminence جس ملکے بھی ہیں چاہے وہ بائی روڈ جائیں گے ڈپورٹیشن ہوں گی یا بائیر ہوگی وہ ہم جو جس ملکے ہوں گے وہ کریں گے لیکن بیسک مقصد یہ بتانے کا کہ illegal eminence جو کسی بھی ملکے ہوں یہ ایک ایک بہام پیدا کیے جا رہا ہے کہ خاص کسی ملک کے باشندوں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے جس ملکے بھی ہوں گے چاہے وہ انڈیا کے ہیں یا ناجیریہ کے ہیں یا اور ممالک کے ہیں ایمین ایک آتھ چائنیز بھی ہیں پھر اس کے بارے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہیں سب کے لیے ہم نے بہان کیا ہوئے اور اب ٹائم میں ایک ہفتہ رہ گیا یہ بھی مقصد ہے کہ جو اپنے بلنی خود جانا چاہتے ہیں وہ بڑے آرامتے چلے جائیں کیونکہ فرس کے بعد ہم کریک ڈاؤن شروع کریں گے اور ارسپیکٹیو جس ملکے بھی ہوں گے ہم ان کو کریں گے ہم نے آپس میں بیٹھ کے دیٹیل میں کوارڈنیشن کی ہے کہ کیسے ہم ان کو نئے قانون کے مطابق جو اب بھی ہمیں انسکچن آ جائیں گی کہ کیسے ہم نے ڈیٹینجن سٹیفکی میں ایک جگہ بنا لی ہے وہ ہم کو ڈیٹین کرنے ہیں پھر اس کے بعد جب نادرہ سے اور ڈی سی سپیشل برانچ سے ویریفائی کر دیں گے دیٹیلی کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اوور شیٹ کیا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ جالی سٹیفکیٹس ہیں تو پھر اس کے ان کو ہم دارے سائٹ کر لیتے ہیں پھر ان کو ہم یہاں سے بھیجیں گے سینڈ بلوشن کی سرات پر وہاں پہ آپ کو جانے سے دیٹیل بتائیں گے کیسے انہوں نے ریجمنٹ کیا ہوا ہے تو مقصد ہے کہ ہم نے فول کوارڈینیشن آپس میں کر لی دونوں نے اب جانے سے آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے بہت شکریہ انٹریم منسٹر صاحب سینڈ گورنمنٹ بہت شکریہ اس بات کا کہ آپ نے کمیٹڈ پوزیشن لی ہے اس پوری ایشیو پہ اور آپ نے پوری اندزامیہ کو ایکٹیویٹ کیا ہے بلخصوص بلوچستان کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن اور سینرجی بہت ہی قابل تعریف ہے اس سے پہلے میں کنکریٹ جو میجرز ہیں جس کو ہم نے بچھولی ڈسکس بھی کیا ہے اور ہم بلوچستان گورنمنٹ کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں میں صرف ایک بریف لی آپ کو آگاہ کروں تاکہ ہم یہ فلیک کر سکوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بلوچستان سمیت ملکبر میں غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے میں جس طرح آپ کو معلوم ہے ایک ہفتہ رہ گیا ہے بلوچستان میں وزیراللہ کی قیادت میں تمام انتظامیہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے بلوچستان کے حکمت پوری لگن اور جانفشانی سے یہ فریضہ انجام دے رہی ہے ہم نے جو انتظامات کیے ہیں صبح بر سے چن چن کر ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا بلوچستان میں تین پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں پویٹا فشین اور قلعہ عبداللہ میں یہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایلیگل ایمگرنٹس کو رکھا جائے گا ان کی ڈیٹا پیس میں انٹری ہوگی اس کے بعد جو ہے ہم ایکزٹ پوائنٹس تک ان کو ڈیلیور کریں گے تمام نئے داخل ہونے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کی حسلہ شکنی کی جائے گی اور پہلے سے موجود غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کے پورے ملک میں ڈیٹا بیس تیار ہے جس میں بلوچستان بھی شامل ہے ایسے تمام افراد کے خلاف فورن ایک کے تحت مقدمات بھی چلائے جا سکتے ہیں یا انہیں واپسی پر امادہ کرنے کے لیے روایتی کوششیں بھی کی جائیں گی پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی ریایشوں کی سرگرمیوں پر ریاست کو بہت تشویش ہے ان میں سے بعض افراد قتل دکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں بعض افراد دیشتگرد کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں پاکستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہر صورت میں نکالا جائے گا اقوامتحدہ نے بھی دیشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کاروائی کی سفارش کی ہے صبح انتظامیہ کے علاوہ اداروں کی مربوط حکمات عملی سے یہ کام کیا جا رہا ہے تمام فیرستے تیار کی جا رہی ہیں تمام غیر ملکیوں کا ڈیٹا تیار ہے خصوصی ٹیمیں بنا دی جا چکی ہیں آج جو میری ملاقات ہنریبر منسٹر سے ہوئی اس میں ہم نے دو تین پوائنٹس جو انٹر پرامنشل ریلیشنز کے حوالے سے بڑی اپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کیے کس طریقے سے جو غیر ملکی ہم باہر بیج رہے ہیں غیر قانونی وہ واپس نہ آ جائیں اور شہر میں کراچی جیسے شہر میں ابزورب نہ ہوں جو انٹر پرامنشل بارڈرز ہیں اس میں جوائنٹ پکٹس اسٹیبلش ہوں گے جو میک شور کریں گے کہ یہ لوگ واپس نہ آئیں دوسری بات یہ کہ جو آپ ہمارا جو کوسٹل ہائیوے ہے ان کی سیکیوریٹی کو سن کے ساتھ جو ہے وار مربوط بنائے جائے گا کہ کوئی واپسی ریٹرن انٹری پوائنٹ سے ان کو نہ ملیں یہ ایک میسیو ایکسرسائز ہے جس میں دونوں ممالک کا تعاون سوری دونوں سبوں کا تعاون بہت ہی ضروری ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں ڈسکس کی ہیں جو اکنن اس وقت ہم ریویل نہیں کر سکتے لیکن یہ بات ہے کہ یہ ہمارا ایک قومی ایشیو ہے جو نہ صرف کراچی میں ایک ایشیو ہے بلکہ بلوچستان میں اور دوسری صبحوں میں ہے تو میں شکر گزار ہوں انٹریئر منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا پورا کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور ان اقدامات سے ہمیں سنسٹائز کیا ہے جو سنگ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ایک کمنڈیبل کوشش ہے اور ہم میں اپنے گورنمنٹ کی طرف سے اپنے وزیر اللہ چیپ منسٹر کی طرف سے آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو اور چیپ منسٹر سنگ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ اس نیشنل ایشو پہ آپ نے ہمارے ساتھ دل و جان اے کر کے ایک کنورجنس اور سینرجی کے لیے آج آپ نے کمٹ کیا ہے اچھا ایک ایک دیکھیں ایک دیکھیں ایک کلیر رکھیں بات کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اگینسٹ آل نیشنیلیٹی یہ نہیں باون کنٹری ٹھیک ہے یہ ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے اور جو ہم نے انتظامات کی ہیں جو غیر ملکی جن کو بائے ایئر جانا ہے ان کے بھی ہم نے ریجمنٹ کی ان کے کونسلیٹ سے بات کریں گے ان سے بھی کورڈنیٹ کریں گے ہم نے ڈیٹا سارا لے لیا ہو ہے ساری ڈیٹیل ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ابحام نہ ہو اور ایک انسری ابحام پیدا کیا جارہ کہ شاید ایک نیشنل ملک کے بارے میں بات کی جاری it is for all جو کہ یہ پلیز بی ویری کلیر آباؤ ڈیٹ لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن ایک افت اور اس لئے جوائن پریس کانفرنس کیے کہ اس کی امپورٹنس آپ کو پتہ چلے اور اب ہم اس کو مل کے انشاءاللہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ یہ ہماری کنورجنس ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز جن کے پاس آئی ڈی کارز ہیں ان کے خلاف نہیں ہے نہ یہ پشتون کمیونیٹی کے خلاف ہے جن کے پاس کوئی یہ نیشنل ڈیزولڈ ہے ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے سمگلنگ کو ہم نے روکنا ہے ایک بات چاہہ ہوا افغان ریورس ٹریٹ روٹ ہے یا ایرانی ڈیزل ہے ہم نے ان کو وہاں سے پہلی ہم نے ان کی انٹری بند کرنی ہے پھر ہم انٹر پرانیشل بارڈرز کی بات کریں گے کہ ہم سندھ میں نہ آنے دیں اور اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کا تعاون ہے تو جو شکایت ماضی میں رہی ہیں بلکل جنون ہے لیکن اب بزنس ایز یویویل نہیں ہو سکتا اینا 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 بلکل صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ملک ستان کے وزیر اطلاف نے بتایا کہ جو بیر کام تار کی مطلب ان کے پاس آئے گے تو ان کو کہاں کہاں آز ہی طور پر کھرائے جائے گا اس پوریس بتائیں سندھ میں اور کراچی میں تو اتنے ہیں کہ آپ کوئی پوریس بتائیں ہم نے ٹیم بنائی ہیں انہوں نے اپنے ایر مارک کر لی ہیں کہ کون سے اکومنٹیشن ہے وہاں ان کو رکھیں گے اور جس جو ائر پورٹ سے جنر دوسرے اور موالک میں جان ہے جس بیڈیشن بھی ہمارے پاس یہاں پر کچھے ہیں اور موالک بھی ہیں کافی زیادہ ہیں انڈین بہت زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم سب کو نکالیں گے بنگلہ دیش ہم نے بہت ریپورٹ بھی کیا وہ بھی ہوں گے سب کو لے کے جائیں گے اور ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں کہ ہم نے اوور پلئے نہیں کرنا ہمارا مقصد ایک ہے کہ انڈی سمگلنگ کے لئے بھی بڑی کوارڈنیشن کی خاص طور پر سندھ بلوشتان کے بارٹر بلوشتان یہ وہاں روکیں گے پھر ہم نے بارٹر سیل کیا ہوئے کوئی سمگلنگ کی خاص طور پر آپ کے سامنے ڈیزل آئل اس کے بعد یہ جو آپ کے چھالیا بہت زیادہ تعداد میں آتی ہے ویپن امونیشن آتی ہے سب چیزیں ہم نے کوارڈنیشن کی انشاءاللہ یہ 3 امار مار ڈیفرنس بچھائی اپنیشن کو ناکام بنانے کے لیے کچھ سیاسی دباتے ہیں اس کو غلط رنگ دے رہیے جیسے بھولانیوں کے پرادمی اپنے ڈام کسی دماغ کرنے ہی لگا کچھ جماعتوں کے رنماؤ نے جا کے خاص دیکھئے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کو نکلائیز کریں یہ کریں وہ کچھ بات ہے جیسے طرح پانیوں کے پیچھ جو ہے پہتون کا رنگ دے گا اس کو غلط رنگ دیا جا اس کو کسی طرح آپ کسی کبھی 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 خلاف میں نے نام کسی کبھی نہیں لینا چاہتا لیکن اس میں جو سیاسی رنگ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک حالات کا حضرت کرنے ٹیررزم میں جو ربی اول کو آپ نے دیکھا ہنگو اور مسلوم میں ہوا تھا یہ ان بیرے چاہیے کیوں 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 بات کریں چاہیے ایک جملہ ایڈ کر دوں دیکھئے گلوچستان میں بھی یہ شکایت ہمیں ملی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس اشیو پر سیاست کر رہی ہیں یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس اس تنازع کا ایک فریق ثابت وزیر آر بدوچستان ہے اس کا لکھا ہے جو عوامی ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان میں جاتا ہے دوسرا فریق وہ ہے جو چکتہ لے بدوچستان میں گھونتا ہے قتل احام کرتا ہے جس پر سیون اور شکارپور کے جو بم دماؤ ہیں جی کے اس کا نام بھی ہے اور اس طرح اس کو سردنانی کہا جاتا ہے ریاست اس فریق کے ساتھ کیوں کڑی ہے کیوں وہاں اس کناہ کو علکی نہیں جا رہے ہے بجا کے آگر بلوچستان کی حکومت اور پوری ریاست جو ہے جتہ کے سربراہ کے ساتھ کڑی ہوتی تو اس جتے کے خلاف کڑی ہوتی جس کا نام لشکر بلوچستان ہے جس کی سربراہی جو آپ کہہ رہے ہیں سابق وزیراعلا ہے وہ کرتے آ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے دوسری بات یہ تنازہ لینڈ کا ہے ہم نے آفر کی کہ ہم اس میں میڈییشن کے لیے تیار ہیں کوئی بھی جس میں کوئی ٹان میں ون فر فور کو وائلیٹ کرنا یہ ہم برداشت نہیں کریں لہٰذا اگر کوئی بھی اس کو سیاسی طور پر استعمال کر رہا ہے تو وہ ان کا سیاسی ایک ایجنڈا ہے ہم اپنا ریٹ انشور کریں گے اور قبائلی طرح کو ہم قبائلی طریقے سیل کریں گے لینڈ سکیوٹ کو جس طرح میکنزم بروجستان میں اسی طرح ہو رہا ہے اب ایک سیاسی شخص اگر اس کو سیاسی بنانا چاہتا ہے وہ بے شک بناتا رہے لیکن ہماری کمیٹمنٹ یہ ہے کہ لائنڈ آرڈر اس پہ کوئی کمپرمائز دی یہ بلکل غلط ہے اسی ڈیڈ لائن کے مطابق ہماری فورسز ایف سی مو کی آج وہ کلہ ہے راستہ اور کوئی بھی خریق اس کو آلاؤ نہیں کیا جا رہا کہ وہ سٹیٹ کی پراپرٹیز کو انٹرپٹ کریں ٹریفک فلو کو انٹرپٹ کریں فلی ریٹ ہماری سٹیبیش روزانہ روزانہ لاشے گے روزانہ بارہ گھنٹے میں دو شہری مر چکے نگی مضائمت پر دس زخمی ہوئے یہ قدشتہ رات سے اب تک کی کار روزانہ